محمد عبید اللہ شریف نے جنوبی ہند نیوز سے خاص بات چیت کرتے ہوئے کانگریس ہائی کمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی نے انہیں ایک بڑی ذمہ داریسوں کی ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے کرناٹا پردیش کانگریس کامیٹی کا انہائے بے صدر آپائنٹ کیا ہے عبید اللہ شریف نے کہا کہ پچھلے اسمبلی انتخابات کی طرح اب لوگ سباہ الیکشن میں بھی کانگریس پارٹی اور خاص طور پر بینگلو میں کانگریس کے امیدواروں کی جیت کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے یاد رہے کہ عبید اللہ شریف ماضی میں کانگریس پارٹی سے لوگ سباہ الیکشن لڑ چکے ہیں کانگریس پارٹی کے کئی عہدوں پر فائز رہے ہیں ایک سرگرم لیڈر کی طرح ہمیشہ کانگریس پارٹی کی طرقی کے لیے کام کرتے ہوئے آئے ہیں پارٹی کے اچھے اور برے وقت میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں آپ کے ساتھ سیاست میں قدم رکھنے والے کئی لیڈر کانگریس پارٹی چھوڑ کر چلے گئے لیکن عبید اللہ شریف کل بھی آج بھی اور آئندہ بھی کانگریس ہونے کے جذبے کے ساتھ پوری قوت طاقت کے ساتھ پارٹی کے لیے خدمات انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں اب کانگریس پارٹی نے آپ کی دیرینہ خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو کی پی سی سی وائس پرسیڈنٹ کے عہدے پر فائز کیا ہے جنوبی ہند نیوز ریپورٹ اور سب کا ساتھ سب کا وقاس بلنے والے پلائی منسٹر جو ہے اس آجانی اور امبانی کا وقاس کرنے میں لگے ہیں میجے کی کا وقاس کرنے میں لگے ہیں لوگوں کا کوئی وقاس نہیں ہو رہا ہے جنہوں نے مجھے کرناٹکہ پردیش کانگریس کامیٹی کا نائے بے صدر آپائنٹ کیا ہے اس وقت الیکشن ہے الیکشن کے جس میں جو ہے ہمیں کافی ذمہ داری ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ کرناٹک میں جو ہے بیس سے زائد کانگریس کی سیٹیں جیتے ہیں اس کے زمان میں میں کام کروں گا کافی برسوں سے میں کانگریس میں کام کر رہا ہوں اس بار مجھے پہلے میں سیکریٹی تھا ماناتی سیل اور ماناتی ڈپارمنٹ کا چیرمن بھی رہا میں پھر جنرل سیکریٹی کے حیثے سے جو ہے بیدر کا انچارج رہا اب یہ وائس پریسیڈنٹ بنایا ہے مجھے اور جو بھی ذمہ داری دی جائے گی ہمارے کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ڈی کے شکمار صاحب میں اسے نبھانے کے لیے پوری ایمان داری کے ساتھ نبھاؤں گا سابق آپ کے بیانات آئے ہیں جس میں آپ نے ناراضگی ظاہر کی تھی کہ کانگریس پارٹی میں مناسب نمائندگی ہو یا عہدوں کے لیے مناسب نمائندگی نہیں دی جاری اپنیتوں کے ظالم سے میں نے کبھی ناراضگی نہیں دی تھی وہ لوگوں کی جو امیدیں تھیں ہم جو ہے کرناٹک میں دیمینڈ تھا کے کرناٹکہ میں تین امیدواروں کو ٹیٹ دی جائے مسلمانوں کو تو کئی وجوہات کی بنایا میں نہیں دی گئی جس میں جو ہے یہ بھی ہے کہ کئی جگہ جو ہے وہاں پہ مناسب نمائندگی نہیں ملے کانگریس کے لیے تو اس کے لیے نہیں دی گئی ہے یہ کی نمائندہ ہے اس وقت فیل میں بینگلو سینٹرل سے منصور علی خان کو ٹیٹ دی گئی ہے لوگوں میں کانگریس ورکرز میں ایک لہر ہے کہ کسی بھی طرح سے بینگلو سینٹرل اس سیٹ کو بچائے جائے تو میں سمجھتا ہوں کانگریس جیتے گی اور کانگریس کرناٹک میں تقریباً بیس سیٹوں سے زیادہ کانگریس یہاں کامیابی حاصل کریں گی اسمبل الیکشن میں یہ بات کہی جا رہی ہے لیکن جس انداز میں کانگریس پارٹی کو نمائندگی دینا تھا چاہے وہ بورڈ آر کارپریشن ہو منسٹری ہو یا پھر اور معاملات میں وہ نہیں ملی ہے یہ بات کہی جا رہی ہے دیکھیں کہنے کو تو کئی باتیں لوگ کہتے ہیں دو منسٹرز دی گئے ہیں زمیر آمد خان صاحب کو جو ہے بہت اہم پورٹفولیو ملا ہے ہاؤزنگ کا اس کے ساتھ میں منارٹی ڈیولپمنٹ اور وقف ان کو دیا گیا ہے ہمارے رحیم خان کو جو ہے منسپل ایڈنسٹریشن اور کیا کہتے ہیں حج ان کو دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ ہم سب بھول رہے ہیں کہ یوٹی خان صاحب کو جو ہے سپیکر بنایا ہے جو ایک بہت اہم ذمہ واری ہے اور یہ کانسٹویشنل پوسٹ ہے نصیر آمد صاحب کو پولٹیکل سکلیٹری بنایا گیا ہے یہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے کئی لوگوں کو جو ہے بورڈ کارپیشن میں چیئرمن بنایا ہے تو ایسا نہیں کہ نمائندگی نہیں دی گئی ہے نمائندگی دی گئی ہے تو پہلی مرتبے جو ہے بیڈی اے میں جو ہے کوئی مسلمان جو ہے اخلیتی نمائندہ چیئرمن بنا ہے یہ پہلی بار ہے کمڈی سی میں بھی جیا ہے کئی اور ہی جا رہے ہیں حج کمیٹی بن گئی ہے اس کا چیئرمن بھی بننا ہے الیکشن کے بعد وہ بھی ہو جائے گا اردو اکیڈیمی کا چیئرمن بنا جیا گیا ہے کمیٹی بنائی ہے تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یعنی اب آپ مطمئین ہیں چیئرمن بھی کوشی